بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلتی دوسرے کی ازام اپنے سر لینے کا فائدہ محمود غزنبی اپنے غلام آیاز پر بہت مہربان تھا دربار کے دوسرے لوگ آیاز پر محمود غزنبی کا یہ التفاق دیکھ کر اسے حسد کرنے لگے تھے یہاں تک کہ محمود غزنبی کے بیٹوں کو بھی آیاز سے نفرت ہو گئی تھی وہ ایک غلام کو دربار میں اپنے سے زیادہ محترم نہیں دیکھ سکتے تھے ایک روت محمود غزنبی کے ایک لڑکے نے بھرے دربار میں محمود غزنبی سے آیاز پر اس بیجا محبت اور بیجا مہربانی کی شکایت کی محمود غزنبی نے شکایت کا کوئی جواب دینے کی بجائے وزیروں بیٹوں اور آیاز سے کہا کہ کل سب لوگ دریا کی کنارے جمع ہو جائیں دوسرے روز سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے محمود غزنبی نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا دریا میں اس طرح گوتا لگاؤ کہ تمہارے کپڑے کتئی نہ بھیگیں وزیر نے کہا جہاں پناہ ایسا کیسے ممکن ہے پھر محمود غزنبی نے دوسرے وزیر سے یہی بات کہی اس نے بھی معذرت کر لی پھر محمود غزنبی نے آیاز سے کہا کہ اس طرح دریا میں گوتا لگاؤ کہ تمہارے کپڑے کتئی نہ بھیگیں آیاز دریا میں اتر گیا مگر جب باہر نکلا تو اس کے کپڑے پانی میں شرابور تھے محمود غزنبی نے اس سے پوچھا ایسا کیوں ہوا آیاز نے عدب سے جواب دیا حضور مجھ سے ضرور کوئی گلتی ہو گئی ہے پھر کوشش کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ دوبارہ دریا میں چلا گیا اور اس کے کپڑے دوبارہ بھیگے ایاز نے یہ عمل دس بار دوہر آیا اور ہر بار کپڑے بھیگتے رہے اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھ سے ضرور کوئی گلتی ہو گئی ہے پھر کوشش کرتا ہوں آخر محمود نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا نا اہلو حاسدو سمجھ میں آیا کہ میں ایاز سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں دیکھو یہ اپنے سر ازام لے کر کس خوبصورتی سے میری گلتی نبھا رہا ہے جب آپ کسی کا اپنے دل میں اچھا احساس رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے